اسلام علیکم میرا نام راشید زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مللٹ ٹائمز انٹرنیشنل اخباروں میں خبر ایک یہ ہے کہ رشیہ اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے چونکہ جھگڑا اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں ہے جنگ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ہے لیکن یہ رشیہ کا جو انگل ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے بڑے بڑے اخباروں میں چھاپا گیا ہے اور باقاعدہ راشت پتی پتین کے مادیم سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یدی یہ جنگ اس طرح سے جاری رہی اور لمبی کھیچی تو ہمیں مجبوراً اپنی سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ پر حملہ کرنا پڑے گا اسرائیل پر حملہ کرنا پڑے گا یہ شبد پتین کے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں سرخی بنے ہوئے ہیں اب یہ کیوں کرے گا حملہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل نے باقاعدہ فلسطین کے علاوہ لبنان پر بھی اور سیریا پر بھی کے وقت وقت پر بمباری کرنی شروع کر دیئے اپنے میزائل دا گئے ہیں آپ کو اس بات کو میں بتا دوں کہ سیریا بیسیکلی سیریا کے اندر اس وقت رشیہ کا دخل بہت زیادہ کئی سالوں سے وجہ اس کی یہ ہے کہ رشیہ نے جب امریکہ اور یوکے باقاعدہ سیریا پر حملہ کر رہے تھے تو رشیہ نے آگے بل کر کے سیریا کو ایزے گارجین بچایا تھا اور اسی وقت سے ابھی تک سیریا کے اندر رشیہ کے بڑے بڑے ائر بیس ہیں ان کی حفاظت کے مدن نظر اس نے اس بات کو کہا ہے کہ یدی آپ کا یہ جھگڑا بڑھتا ہے آپ کی جنگ چلتی ہے تو کہیں ہمارے ائر بیس دو ہزار اٹھارہ کی طرح دوبارہ آپ کے حملوں کی زدمہ آئے تو مجبورا ہمیں آپ پر حملہ کرنا پڑے گا اس بات کو سن کر کے باقاعدہ نیتن یاہو کی حواظ خراب ہو گئی ہے اور انہوں نے پہلے دو ہزار اٹھارہ کے اندر جب حملہ کیا تھا سیریا پر یہ نیتن یاہو ایزرائیل پہلی بھی حملہ کر چکے ہیں پہلے بھی حملہ کر چکے ہیں سیریا پر اس سمیں بھی جو ائر بیس تھے رشیہ کے ان پر باقاعدہ اس طرح کی سیکیوریٹی پر ایک خطرہ منڑ رہنے لگا تھا جس کے چلتے باقاعدہ پتن نے چہتایا تھا کہ یدی آپ پی ام نہ ہوتے نیتن یاہو کو بالکل خلی لفظوں میں دو ہزار اٹھارہ میں باقاعدہ ریپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹائمز اوف اسرائیل کی خبر ہے کہ دو ہزار انیس میں سوری باقاعدہ کہا پتن نے نیتن یاہو سے کہ یدی آپ پی ام نہ ہوتے تو میں آپ اسرائیل پہ حملہ کر چکا ہوتا آکرمہ کر چکا ہوتا اسرائیل بیسیکلی فلسطین کے علاوہ جو آس پاس کے ملک ہیں جیسے لیبنان ہیں سیریہ ہیں یہاں پر بھی برابر اٹیک کر رہا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہاں جو چھپے ہوئے فلسطینی ہیں یا مسلمان ہیں وہ کسی طریقے سے مجھ پر حملہ بار ہو سکتے ہیں حالانکہ لیبنان کی طرف سے کچھ واقعی میزائل داگیں گئے تھے لیکن سیریہ پر جس طرح سے اس نے میزائل داگنے کی کوشش کی ہے تو اس سے اس بات کا خطرہ رشیہ کو برابر بنا ہوا ہے کہ وہ اگر سیریہ پر حملہ کرتا ہے تو اس کے جو ائر بیسز ہیں میں ائر بیسز بتا دوں آپ کو کہ رشیہ کے بہت بڑے بڑے ائر بیس اور جو ہے نا وہاں موجود ہیں اور اس نے ملینز آف ڈالر وہاں خرچ کی ہوئے ہیں اور باقاعدہ سیریہ کے اندر اس کا ایک دخل ہے اس ائر بیس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے نام اس طرح سے ہیں کہ ایک بہت بڑا بیس ہے جس کو ہم بولتے ہیں اس میں ائر بیس بتاتے ہیں میمیم ائر بیس یہ بہت بڑا ائر بیس ہے رشیہ کا اس کے علاوہ رشیان کا نیوی بیس بھی ہے جو ٹارٹس کے اندر ہے یہ تو میں آپ کو صرف دو بتا رہا ہوں جبکہ چھے یا سات بڑے بڑے بیس بتا جاتے ہیں جہاں رشیہ کا پورا عمل دخل ہے اور سیریہ کے اندر اور سیریہ بھی اس کو ایزے گارجن کی طرح لینے لگا ہے دو ہزار اٹھارہ سے جب امریکہ نے باقاعدہ سیریہ پہ بمباری کی تھی اسرائیل بھی اس میں شامل تھا اور یوکی بھی اس میں شامل تھا اس وقت رشیہ ہی آگے آیا تھا اور آگے آنے کے بعد اس نے سیریہ کو کسی طرح سے تحفظ دیا اور وہاں پر ان لوگوں کے دخل اندازی کو بند کر دیا تو اسی وجہ سے رشیہ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یدی یہ حملے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اگر سیریہ پر بھی کرنے لگے گا تو وہاں اس کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے اسی لیے رشیہ کے جو راشت پتی ولادی میر پتین ہیں انہوں نے صاف سترے لفظوں میں نیتن یاہو کو بات کر کے کہا کہ اگر آپ کا یہ جھگڑا زیادہ لمبا کشتا ہے تو مجبوراً مجھے اسرائیل پر حملہ کرنا پڑے گا یہ ایک اچھی خبر ہے فلسطینیوں کے مدنظر اور جو میڈی لیسٹ کے مسلم ملک ہیں ان کو بھی ایک سبق لینے کی بات ہے کہ آپ کی تو اوائی سی کے اندر کوئی ایسا مشورہ نکل کر نہیں آیا کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے لے آگے بڑھتے لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا بڑا کر دیتا جس سے چاہے کام لے لیتا ہے تو ایسے ہی وقت میں چین انہیں بھی یہ رول بھی لے کیا تھا حالانکہ ایران پاکستان اور ٹرکی اس کے اندر پیشو پیش ہیں پشو پیش آگے آگے بڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ریشیا کا اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آنا باقاعدہ امریکہ کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے اور در بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ریشیا اس میں شامل ہو جاتا ہے تو اس لڑائی کا جو روپ ہے وہ بہت دور تک پھیل جاتا ہے اور جو مسلم ملک ہیں جو ابھی تک چپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے چپ بیٹھے رہتے ہیں کہ امریکہ ان پر بین نہ لگا دے سینکشن نہ لگا دے تو اس وجہ سے یدی ریشیا اس طرح کود جاتا ہے تو ایک مسلم ملک میں جو اس وقت بجدلی کا باقاعدہ مظاہرہ کر رہا ہے اور ان کے بس کی کچھ نہیں ہے ستاون ملکوں کی میٹنگ ہونے کے باوجود مضمت کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد یدی ریشیا آ جاتا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی راحت ہوگی اور اس میں جو مسلمان ملک ہیں جو ڈرے جھپکے بیٹھے شاید سعودیہ کی غیرت بھی نکل آئے اور وہ اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر شانہ بشانہ حملہ کر دے یا ان کے ساتھ ہو جائے تو ریشیا کی ایک بہت بڑی خبر ہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریشیا یہ پورے انٹرنیشن میڈیا پر اس وقت چھائی ہوئی ہے اخبار کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انٹرنیشن میڈیا میں ایک بہت بڑا اخبار ہے اس کو ہم کہتے ہیں یوکے نیوز یوکے ورڈ نیوز نے چھاپی اس خبر کو اور ولادی پتن کے باقاعدہ حوالے سے یہ بات چھاپی ہے کہ اسرائیل کے راشت پتی کو اس نے چھتایا ہے کہ یدی آپ نے اس جھگڑے کو نہیں روکا اس جنگ کو نہیں روکا اور اس جنگ کی جو بات ہے وہ اگر کوت کر کے سیریا کی طرف جاتی ہے تو اس کی سیکیورٹی کو باقاعدہ خطرہ ہے جیسے دوہزار اٹھارہ میں بھی تھا اس سمیں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نیتن یاہو نے دوہزار اٹھارہ میں باقاعدہ نیتن یا اسرائیل راشت پتی پتن سے وشواز میں لے کر کہا تھا کہ اب میں جو حملے اس پر کروں گا اس میں بہت احتیاط رکھوں گا اور میں جو حملے کر رہا ہوں سیریا پر وہ صرف ان لوگوں پر کر رہا ہوں جو یہاں پر آتنگوادی اڈے بنایا ہوئے ہیں بھوشے میں نیتن یاہو کے شفت میں آپ کو بتا رہا ہوں جو باقاعدہ دوہزار اٹھارہ میں اخبار میں چھپے تھے اسے کے بعد رشیہ شاند بیٹھا تھا نیتن یاہو نے باقاعدہ وشواز میں لے کہ رشیہ کو یہ کہا کہ اب آئندہ گر میں حملے کرتا ہوں تو میں بہت احتیاط رکھوں گا اور آپ کی جو بیسز ہیں جو ائر بیسز ہیں جو نیوی بیسز ہیں ان کا دھیان رکھتے ہو کروں تب جا کر رشیہ شاند بیٹھا تھا اب یہ بات تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امخان پیدا ہو گئے ہیں کہ رشیہ شاید اس جھگڑے میں اس جنگ میں اپنے مفاد کو لے کر پوت جائے لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ ترکی کے جو پرائیم منسٹر ہیں اور دوگان انہوں نے بھی باقاعدہ فون کر کے پوتن کو یہ کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو سبق شکھانا چاہتے ہیں اس بات کو بھی اس بات سے مد نظر لیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ترکی کا تعلق اس وقت رشیہ سے بہت اچھا ہے اور ادھر پاکستان کا تعلق چین سے ہے کہ یدی اس جھگڑے میں اس جنگ میں میں جنگ اس کے لئے بار بار کہنے سے پریس کرتا ہوں کہ جنگ دراصل دو دیشوں کی ہوا کرتی ہے ایک طرف نحت مسلمان ہیں جو انہی کی تیریٹری میں رہ رہے ہیں بیسیکلی گازہ کے اندر جو ایک باقاعدہ ایریا ہے وہ تو اس کو تو گورن جو کرتا وہ اسرائیلی کرتا ہے تو یہ دو دیشوں کے اندر جب ہوتا جب سیس فائر کی بات کی جاتی ہے جب جنگ کی بات کی جاتی ہے یہ تو صرف ایک طرفہ ظلم ہے ایک حماس کے اوپر فلسطینیوں کے اوپر اور گازہ کے اوپر اور پورے فلسطین پر بھی نہیں یہ گازہ کی ایک چھوٹی سی پٹی ہے اس پر ظلم باقاعدہ یہ کر رہا ہے اسرائیل تو یہ جنگ شبت کہنے سے میں بار بار پریس کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو تنازہ ہے اس کو رکنے کی امید اس لیے کی جا سکتی ہے یا اگر نہیں رکا اسرائیل اسرائیل اگر نہیں رکھتا ہے اور اس جنگ کا روک نکل کر کے سیماؤں سے باہر چلا جاتا چیک چونکہ جیسے امید ہے کہ اس نے اسرائیل پر لیبنان پر اور باقاعدہ سیریا پر جس طرح سے میزائل لگے ہیں اس سے امید یہ کی جا سکتی کہ رشیہ اس بات کا بہنہ لے کے چونکہ رشیہ جانتا کہ یہ امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہے رشیہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ پہلے سے ہی ایک سکے کے دو پہلوں ہیں تو اس کو یہ بہانہ ہو سکتا ہے یا اس کی ایک ضرورت بھی ہو سکتی ہے یا اس کی ایک مجبوری بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے جب اس کو یہ لگے گا کہ سیریا کے اندر اس نے بمباری کی ہے اور اس کے ائر بیسز خطرے میں آ رہے ہیں یا اس کے ورچس کو کسی طرح سے ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ اسرائیل بھی حملہ کر سکتا ہے یہ بڑی خبر ہے جس خبر سننے کے بعد نیتن یاہو نے بھی کانٹیکٹ کیا ہے اس طرح راشپتی پتن سے اور اس نے باقاعدہ یاد دھیانی پہلی کی طرح دلائی ہے کہ کسی طرح سے اس کو ہم کنٹرول کریں گے لیکن اس لڑائی کا کوئی روپ نہیں ہوتا لڑائی جب ہوتی ہے تو اس کو اقتتا تھام پر پہنچ لیں گے کن مرحلوں سے گزر جائے اس بات کے کوئی گارانٹی نہیں ہوتی اسرائیل اس سمیں بلکل نرنکش ہے کسی کے سننے کو تیار نہیں ہے اور اس بات سے امید کی جا سکتی ہے کہ رشیہ یادی اس لڑائی کے اندر کود گیا تو اسرائیل کے باقاعدہ پر کار جائیں گے اور مسلمان ملک جو بیٹھے چپ ہیں شاید وہ بھی سامنے آ جائیں گے